اے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من نسانی یفقہو قولی ربی زدنی علم اللہم فقینا بی دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ورطاقی سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیریت آفیت میں رکھے اپنا بنا کے رکھے جہاں رکھے خیریت سے رکھے اچھا مسلمان بنایا ایمان والا بنایا اللہ تعالی ہمارے ایمان پر زندگی دے ایمان پر اٹھائے اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت عدا فرمائے اس محبت کے ذریعے ہمارے جنت میں جانا ہمیں آسان کرے اور ہمارے لئے اس کو سیکھنا سمجھنا عمل کرنا اس کو اللہ تعالی ہمارے لئے آسان کردے آمین آج ہمارے لیسن ہے سورت سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر سکسٹی فور سے ایٹی فور تک ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لئے آسان ہو اللہ تعالی ہمارے لئے مدد فرمائے اس کام میں آج کا لیسن بہت آسان ہے اللہ حمد اللہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورت الانبیاء آیت نمبر سکسٹی فور اعوز اللہ من الشیطان الرجیم فرجعو تو وہ پلتے واؤ ساکھن بعد میں بتا رہا ہے کہ وہ جمع میں ہے جو پلتے تو وہ پلتے الہ انفسیہم طرف اپنے دلوں کے اب عام طور پر انفس کی جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے اپنے نفسوں کی طرف اپنے جانوں کی طرف یہاں پر اپنے دلوں کی طرف بات سمجھانے کے لئے تو آپ اس کو ایسے یاد کر لیجئے فرجعو تو وہ پلتے الہ انفسیہم طرف اپنے دلوں کے فقالو تو انہوں نے کہا انکم بیشکتم انتم تم ہی او ظالمون ظالم ہوں یعنی اپنے دل دل میں کہا کہا تم ہی ظالم ہوں ثم پھر نکیسو وہ اوندھے کر دیئے گئے یہ جو ہے اس کو آپ سرکل کر لیجئے یہ پیسیف ہے مجھول ہے نون کا افصین روٹ ورڈ ہے نون کا افصین روٹ ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے to turn یعنی اپنا ہنگ یعنی اپنا چہرہ ہنگ کر لینا یا turn کر لینا اس طرح اس کے میننگ آتے ہیں تو اور یہ مجھول ہے وہ اوندھے کر دیئے گئے علا رعو علا رعو سے ہم اپنے سروں پہ تو اوندھے کر دیئے گئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کا اوندھے یہ والا ٹانسلیشن دیکھ رہے ہیں مجھول ہے اس کو ایسی یاد کیجئے اس کو ایک اور جگہ قرآن میں ہے یہ تین دفعہ ٹوٹل اصل میں یہ یوز ہوئے روٹ ویڈنون کا افسین والا تو ایک دفعہ آپ نے دیکھا مجھول ہے نکی سو جو ہم نے کیا اب یہاں پہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر ٹوالف میں ولو طرح اور کاش اور اگر آپ دیکھیں اِذ جب المجرمونہ مجرم لوگ ناکی سو ناکی سو رؤوسیم جھکائے ہوئے ہوں گے ہینک کیے ہوئے ہوں گے رؤوسیم اپنے سر اندہ ربیہم تو ناکی سو یہ بھی رؤوس کے ساتھ آئے تو یہ اس میں وہی میننگ آ رہا ہے لیکن یہ نومل ہے ناکی سو جھکانے والے ہوں گے سر لیکن ابھی جو ہم نے جو لیسن ہے اس میں مجھول ہے نکی سو وہ اوندھے کر دئے گئے علا رؤوسیم اپنے سروں پر لقد البتہ تحقیق حلمتہ جانتا ہے تو فعل ماضی کے آخر میں جب تاز صبر آتا ہے تو اس میں تو کی ضمیر ہوتی ہے تم کی ماں نہیں ہا اولائی ہیں یہ ینتقون وہ بولتے یا اور اونہ ہے تو وہ جمع میں ہیں نونتہ قوف روٹورٹ اوپر بھی گزر چکے ہیں وہ بولتے سپیک کرتے قولا اس نے کہا افتعبودون اکیا فابلا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے ماں ان کی جو لا ينفعوكم لا نہیں ينفعو وہ نفع دیتے کم تمہیں شئیئن کچھ بھی ولا اور نہ یدوو وہ نقصان دے سکتے کم تمہیں اوف اوف لکم اوف ہے تمپا اوف کو روٹورٹ رہی ہے ہمزہ فا اوف اور یہ قرآن میں تین دفعہ آیا ہے ایک دفعہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو دفعہ یہ والدین کے لئے آیا ہے کہ ان کو اوف نہ کہو ایک تو اس طرح دو دفعہ اس طرح آیا ہے تو تین دفعہ توٹل اوف آیا ہے مگر اردو میں بھی کہتے ہیں تو حمزہ فا فا روپڑ ہے اور لیے ان کے جو لیے کیلئے اور ما جو لیے جو تو اس کو بہتر transition ہے اور جن کی تعبدونہ تم عبادت کرتے ہو دونوں کے لئے من دونی اللہی سوائے اللہ کے افلا کیا بھلا نہیں تعقیلون تم عقل سے کام لیتے قالو انہوں نے کہا حرکو ہو جلا ڈالو اسے بریک کریں گے اس کو حرکو ہارا قاف روٹ وڑا ہے حرکا یو حرکو تحریق جو ہے یہ جلانے کے لیے فیل آتا ہے حرکا یو حرکو اور ویسے عذاب الحریق ہم جلنے کے عذاب کے لیے پڑھتے ہیں یہی ہوتا ہے حرکو آرڈر دیا جارہا ہے پلورل کو جلا ڈالو ہو اسے برن کر دو اسے ہم ایک اور چھوڑا ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی قصے میں یہی اس طرح کہ تو نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر انہوں نے کہا اقتلو ہو قتل کر دو اس کو او حرکو یا جلا ڈالو اسے تو پھر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا تو یہ حضرت ابراہیم کی قصے میں انکبوت کی آیت میں 24 تھی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جلا ڈالو اسے منصرو اور مدد کرو یہ بھی فیلے امروان سرو اور مدد کرو آلیہ تکم اپنے الہوں کی آلیہ الہ کی جمع ہے ٹرانسلیشن الہوں پلورل میں کریں گے انکنتم اگر ہوتم فعائلین کرنے والے فعائل ہے تو ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے کل نہ کہا ہم نے یا نار اے نار اے آر کونی ہو جا ایک ہوتا ہے کن جیسے ہم پڑھتے ہیں کن فایا کون اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کونی نار کو کہا ہو جا ایک چلی یہ موننس کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس طرح دیا جاتا ہے جس طرح کونی اگر جیسے for example ہم کہتے ہیں کل کل کا مطلب ہے کہہ دو جب ایک آرڈر ایسا دیا جائے تھا مگر جب کولی کولی تو وہ فیمنین موننس کو مطلب موننس اور وہ بھی واحد کو ایسے حکم دیا جاتا ہے تو چونکہ عربی میں نار موننس ہے تو اسی لئے کونی تو یہ کونی ہے کون جیسے ہم مذکر کے لیے ہوتا ہے یہاں موننس کے لیے تو کونی سمجھا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اچھوکے بس سنتے رہے ہیں سمجھ آنے لگتی ہے کافہ و نون روٹ وڑے کونی ہو جا بردن تھنڈی برد بارہ دال روٹ وڑے کونیس کے لیے آتا ہے تھنڈ کے لیے آتا ہے ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ نبا میں آیت نمبر 24 میں ہے لا یذو کون افیہ نہیں وہ چکھیں گے وہاں بردن کوئی کونیس کوئی تھنڈی تھنڈ پلا شرابہ اور نہ ہی پانی یعنی کوئی مشروب نہیں تو تھنڈ کے لیے بردہ بارد آتا ہے اورم یا نارو کونی اے گا ہو جا بردن تھنڈی و سلامن اور سلامتی والی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وارادو اور انہوں نے ارادہ کیا راوہ دال روٹ ورڈ ہے بھی ساتھ اس کے قیدن چال چلنے کا قیدن اسم ہے تو ٹرانسلیشن ہم اس کام کے نام کی طرح جیسے چال چلنا اس طرح ٹرانسلیشن کریں گے وارادو بھی قیدن انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے چال چلنے کا فجعلنا ہم دیکھ کریں گے تو بنا دیا ہم نے ہم انہیں الاخصرین سب سے زیادہ خسارہ پیانے والے اگر یہ خالی اخصر ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہے زیادہ خسارہ پانے والے لیکن یہ اللہ کے سپرلیٹیو ڈگری بن گئی ہے تو اس لئے سب سے زیادہ کے میننگ آئیں گے سپرلیٹیو ڈگری میں اس میں تفدیل کا سی ہے گا اور اس میں بھی سپرلیٹیو جنہی سب سے زیادہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے نجینا ہوں نجات دی ہم نے اسے نجات کرو تو نونجیم باؤں والوطن والوط اللہ علیہ السلام کو الیل اردی طرف اس زمین کے اللتی وہ جو اللتی مونس کا سی ہے زمین جو ہے عربی میں مونس اس کو کہتے ہیں مونس مانا چاہتا ہے تو الیل طرف اس زمین کے اللتی وہ جو بارکنا برکت رکھی ہم نے فیہ اس میں پھر مونس کا سی ہے یعنی کہ اس زمین میں لِلِ عَالَمِينَ تمام جہانوالوں کے لیے سیونٹی ٹو وَوَحَبْنَا اور عطا کیا ہم نے روٹ ورٹ وَحَبْ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام وَحَبْ اسی سے وَا اور وَحَبْنَا عطا کیا ہم نے لہو اسے اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَا وَيَعْقُوبَ نَافِلَا مزید نفل جو ہوتے ہیں نفل وہی ہوتے ہیں جو ہم بونس میں پڑھتے ہیں مزید پڑھتے ہیں تو وہ مزید کی ٹرانسلیشن ہوگی تھا وَقُلَّنَ اور سب کو جَعَالْنَا بَنَایا ہم نے صالحین صالح نیک یہاں پر رکھ کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے آمین وَجَعَالْنَا هُمْ وَبَنَایا ہم نے انہیں اَعِمَّةً اِمَام اِمَام کا روٹ ور ہوتا ہے ہم عردو میں بھی کہتے ہیں عردو میں پلورل ہے امام کا وَعِمَّةً اِمَام يَهْدُونَ فَيْلَا گیا وہ رہنمائی کرتے ہیں یا پہلے اُنہ بعد میں وہ جمع میں ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں بِأَمْرِنَا بِأَمْرِنَا ہمارے حکوم سے وَأَوْحَيْنَا وَحِيْكِ ہم نے اِلَيْهِمْ طرف ان کے فیعل الخیراتی کرنے کو بھلائیاں فیعل یہاں پہ فیعل یعنی کوئی کام کرنا تو یہ بھی اسم ہے فیعل الخیراتی کرنے کو بھلائیاں یعنی بھلائیاں کرنے کو ہم نے ان کی طرف بھئی کی اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھلائیاں کرنے کے لئے کا تو یہاں پہ کرنے کو بھلائیاں وَأَقَامَةً صلاتی اور قائم کرنا الصلاتی اچھا یہ سارے آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کرنا کرنا کر کے ایطاع ذکر تو یہ سارے اسم ہوتا ہے مصدر جب ہوتا ہے کسی کام کا نام تو کرنا کرنا کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہ فیعل نہیں ہے فیعل ہوتا تو اقامة صلات ہوتا تو یہاں پہ ایقامة ہے تو یہ سب اسم ہی یعنی کام کا نام ہے جیسے اسم ہے فیعل قیراتی کرنے کو بھلائیاں وَأَقَامَةً صلاتی اور قائم کرنا نماز کا وَإِتَاعِ ذِكَاتِ اور عَدَا کرنا زکاة کا وَكَانُوا اَتْحَيْو لَنَا ہمارے لئے عابدین عبادت کرنے والے عبادت گزار وَلُوتًا اَلْلُوتًا اَتَيْنَاهُ اَتَاکِيَا ہم نے اسے دیا ہم نے اسے حُکم وَعِلْمَا اور عِلْم وَنَجَيْنَاهُ وَنَجَاةِ دی ہم نے اسے مِنِ الْقَرِيَةِ اُسْبَسْتِي سَ اللَّتِي وَو جو پھر اللَّتِي آرہا ہے مونس کسی ہے گا کیونکہ قریہ میں آخر میں گولتا آرہا ہے گولتا جس چیز کیا آرہا ہے عربی میں مونس کہلاتی ہے مِنِ الْقَرِيَةِ اُسْبَسْتِي سَ اللَّتِي وہ جو قانت تھی یہ بھی تاساکن مونس کا ہے کیونکہ سب بستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تھی تعملو و کرتی الخبائث خبیث کام انہم یقیناً وہ قانو تھیو قوم لوگ سو ان برے سو ان کا روک روڑ رہی ہوتا ہے سو ان برے فاسقین فاسق وَأَدْخَلْنَاهُ داخل کیا ہم نے اسی فی رحمتنا اپنی رحمت میں انہو من الصالحین یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کر دے اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی رحمت فرماتے اس صورت میں دعاوں کا بہت ذکر ہے تو ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے لئے دعا مانگتے رہیں اور ان دعاوں کو بھی آجات کرنے ہیں جن کو نیات بہت امپورٹنٹ دعائیں ہیں ساری اور اللہ پر یقین اور بڑھاتی ہیں آیت نمبر 76 نادا اس نے پکارا نادا کا روٹ وڈت ہے نون دال وا اور ندا بھی اسی سے ہے اور نادا میں اس نے پکارا یہ اس نے پکارا کہاں سے آیا فیلہ ماضی کے آخر میں زبر یہاں کھڑی زبر ہوتا ہے تو اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر پشیدہ ہوتی ہے تو نادا اس نے پکارا من قبل اس سے پہلے فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی اور جیم واؤ با روٹ وڈ ہے جیم واؤ با روٹ وڈ جب انسان کے لئے آتا ہے تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ انسان نے جواب دیا یا اللہ کے حکم پہ لبیقا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول کر لی قبول کرنے کے میننگ آتا ہے جب جیم واؤ با روٹ وڈ انسان کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب جواب بھی ہوتا ہے جو جواب دیتا ہے انسان اور دوسرا اللہ کے حکم پہ لبیق کہے لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو قبول کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مجیب اسی سے ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے فَسْتَجَبْنَا تو دعا قبول کر لی نا ہم نے لَهُ اس کی فَنَجَئِنَا هُو تو نجات دی ہم نے اسے وَأَحْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ کَرْبِ عَظِيمِ قرب اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دو کوئی کہتے ہیں الْعَظِيمِ بہت بہت قرب العظیم جو ہے قرآن میں یہ سمندر کے عذاب کو ہی کہا گیا جب اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرب عظیم سے تو قرب عظیم دسٹریس بہت بڑا تین چار دفعہ یہ آیا جب آیا ہے اس میں مندر کے عذاب کو ہی قرب عظیم کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کے دوب کے مرنے سے بچائے آمین وَنَسَرْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی مِنَ الْقَومِ ان لوگوں کے مقابلے میں الَّذِينَ كَذَّبُو جنہوں نے جھٹلایا بھی آیات ہی ہماری آیات ہو اِنَّهُم بے شک وہ کانو تھے وہ قوم لوگ سوئن بُرے فَأَغَرَقْنَاهُم فَأَغَرَقْنَا تو غرق کر دیا نا ہم نے اٹیش پرونان ہے کس کو کیا انہیں کیا اجمعین سب کس سب کو آیت نمس سیونٹی ایٹ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَان اور دَاوُدَ الْاِسْلَام اور سُلَيْمَانَ الْاِسْلَام اِذْ جب يَحْكُمَانِ وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے يَحْكُمُ حَاقْ اَفْ مِم رُوٹ وَرْد جب اس طرح آتا ہے یا فیل کی شکل میں اس کا دو فیصلہ کر رہے تھے اور یہ آنی جو ہے اس ساونٹ کی وجہ سے یہ تصنیہ کا سیخہ ہے عربی میں آنی جو ہے آنی اور آئینی وہ تصنیہ مستنع کے لئے آتا ہے تو یہ ہم آنی وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے پھر ہر سی کھیت کے معاملے میں کھیت ہر آس تابع پڑ ہے وہ بھی اپنے پڑھا کہ عورتیں تمہاری کھیت ہی ہیں جب وہ آئیت آتی ہے تو وہ ہر کھیت کو کہتے ہیں اور سورہ بقرہ میں ایک اور دفعہ بھی آ چکا ہے اِذ جب نفشت رات کو چر لیا تھا اچھا نفشہ روٹ ورد نفش یہ روٹ ورد قرار میں دو دفعہ آیا ہے ایک دفعہ اس معنی میں آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا القاریہ آتی ہے اس میں نا کل نل منفوش تو منفوش ادھر نون فاشینہ ہے اور ایک یہاں پہ آیا ہے ادھر اس کے مطلب بلکل ڈیفرنٹ ہے ادھر ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کو سٹار لگا کے یاد کر لیں گے یہ اور کہیں آپ اتنا یہ میننگ نہیں دیکھ رہا تو اس میں میننگ کیا ہے اس کا نفشت کا کہ رات کو چڑھ لیا تھا جیسے جیسے چڑھنا رات کو چڑھ لیا تھا فی ہی اس میں یعنی کھیت میں غنمو بکریوں نے غنم بکریوں کے لئے شیپ کے لئے پہلے بھی یہ قرآن میں تین دفعہ یوزو ہے ایک غیننون میم کا روپن قرآن میں مال غنیمت کے لئے آیا ہے جیسے غنیمت اور بکریوں اور شیپ کے لئے بھی آیا ہے بکریوں نے قوم کی غنمو پہ پیش ہے تو بکریوں نے یعنی دوار ہیں بکریوں چڑھ رات کو چڑھنے کی سورہ تاہا میں بھی توہا بھی گزری ہے اس میں آیت نمبر ایٹین میں بھی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس اساس سے پتے گراتا ہوں على غنمی اپنی شیپ کے لئے اور بکریوں کے لئے اردو میں اس کی ٹرانسلشن بکریوں ہی کیا گئے اور یہاں پہ مگر شیپ بھی لکھا رہے تو بکریوں کے لئے غنم کا لفظ تین دفعہ قرآن میں آئے ٹوٹل بکریوں نے القومی قوم کی وَقُنَّا أَرْتَهَمْ لِحُکْمِهِمْ ان کے فیصلے کو شاہدین دیکھنے والے شاہد گواہ تھے اور گواہ سے زیادہ جہاں پہ عالم الغعیب و شہادہ کہتے ہیں غائب اور حاضر کے تو اللہ تعالیٰ شاہد تھے اللہ تعالیٰ وٹنس خود وٹنس تھے وَفَفَهَمْ فَفَهَمْ نَحَ پس سمجھا دیا ہم نے یہ یہ کیا یہ مونس میں ہے مونس کسی غیر یہ جو حکم ہے فیصلہ ہے جو بھی تھا تو ہم نے سمجھا دیا سے اچھا فَفَهَمْ اردو میں ہم فہم کہتے ہیں تفہیم بھی کہتے ہیں فَهَمْ تفہیم سمجھانے کو کہتے ہیں مگر یہ قرآن میں یہ روٹ فَهَمْ ایک ہی دفعہ یہاں پہ اردو میں ہم کہتے ہیں تفہیم اور فہم لیکن عربی میں قرآن میں یہ روٹ وڈ ایک ہی دفعہ یوزو ہے فَهَامِن اور یہ فیل ہے فَفَهَمْ نَا پس سمجھا دیا ہم نے ہا یہ سلیمانہ سلیمانہ علیہ السلام کو وَكُلَّنَا هر ایک کو آتینا دیا ہم نے حکمًا وَعِلْمًا حکم اور علم وَسَخْخَرْنَا صُبِّحْنَا وَتَسْبِحْنَا 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 وَتَّيْرِ اور پَرِندِ بھی وَكُنَّا وَتَهَمْ ہی فَعَالِين کرنے والے فعائلین آج پہلے بھی آ چکا ہے فعائل ہے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے فعائلین کرنے والے ایٹی وَعَلَّمْنَاهُ وَسِخْخَایَا ہم نے اس سے جب بھی علمہ تعليم آتا ہے سکھانے کی میننگ آتا ہے اگر لام پہ تشدید نہیں ہوتا تو اس کے مطلب جاننا ہوتا ہے علم سے لیکن جب علمہ لام پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب سکھایا علمنا سکھایا ہم نے اس سے سنعات بنانا سود نو نہائن روٹ وڑھ ہے اس کا مطلب to do to build آتا ہے جب یہ فیل کی طرح آتا ہے اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سنت ہے کپڑا بنانے کی سنت ہے تو سنت ہوتا کہ ہے بنانا یعنی اس کی اس لئے سنت کہا جاتا ہے تو سنعات بنانا لبوث لباس کا لام باس آری روٹ وڑھ لکم تمہارے لئے لی تحسینہ کم تاکہ وہ بچائے تمہیں ہا ساد نون روٹ وڑھ ہے لی تاکہ فیل سے پہلے جب لی آتا ہے تو تاکہ یہ کے ٹرانسلیشن کرتے تاکہ یہ تا جو ہے یہ مونس کی ہے تحسینہ تاکہ وہ بچائے کم تمہیں کیا چیز بچائے تمہیں لباس اور سنعات الابوث تاکہ وہ بچائے تمہیں تحسینہ کم تاکہ وہ بچائے تمہیں تمہاری جنگ سے یعنی لباس جو ہے تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے تو وہ جو ذرہ بکتر وغیرہ جنگ کے لئے جو بنتے تھے وہ ان کی بات ہو رہی ہے ہا ساد نون روٹ وڑھ جو ہے اس میں جو احسنہ یحسینہ کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو گارڈ ٹو پروٹیکٹ احسنہ یحسینہ کر کے جب یہ ہا ساد نون کا روٹ وڑھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو گارڈ ٹو پروٹیکٹ تو یہاں پہ یہی میننگ آ رہا ہے اور ہم آگے بھی اس کو دیکھیں گے انبیاء میں ہی آیت نمبر ون ہنڈرڈ ٹوالو میں نائنٹی ون میں ساری انبیاء میں ہی آگے نائنٹی ون میں نظر آئی گیا آیت واللتی اور وہ جو یعنی حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے احسنت جنہوں نے گارڈ کیا فرجہا اپنی چیسٹی کو تو ہا ساد نون گارڈ اور پروٹیکٹ کرنے کے مطلب میں ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی جو ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہے لی تحسینکم تاکہ وہ بچائے تمہیں گارڈ کرے پروٹیکٹ کرے تمہیں تمہیں جنگ سے فا حل تو کیا انتم تم شاکرون شکر گزار ہو اللہ تعالی ہمیں بھی شکر گزار منائے ولی سلیمانہ اور سلیمان علیہ السلام کے لئے اریحہ ہوا مسخر کی اپر مسخر کی بات چلی رہی تھی تو یہی کہ ہوا مسخر کی اور آسیفہ تند تندو تیز چلنے والی این ساتفہ روٹ وڑ ہے یہ سٹورمی ونڈ کو کہتے ہیں قرآن میں جب بھی آئے یہ سٹورمی ونڈ ہے بہت دیز اور خطرناک قسم کی ونڈ این ساتفہ والآصیفاتی اصفہ اور ایک آیت سورت میں والمرسلاتی عرفہ والمرسلاتی عرفہ میں والآصیفاتی اصفہ اس میں بھی آیا ہے اور دیکھیں سوئی یونس میں آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں اس میں بھی ایسے کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا تھا سمندر میں کشتی بھی ٹھیک چل رہی تھی اور آپ خوش تھے تو کیا ہوا آگئی ان کے پاس ریون ایک ونڈ آصف سٹورمی ونڈ آئی گی تو یہ سٹورمی کے لیے آتا ہے آئین ساتفہ اور عذاب والی اور جو اس طرح ہوتی ہے آصفتاً تندو تیز چلنے والی تجری وہ چلتی تھی ہوا چلتی تھی بھی امر ہی اس کے حکم سے فیل الاردی طرف اس زمین کے اللہ تھی وہ جو اللہ تھی ارد کے لیے ہے منصد ہوتا ہے عربی میں اللہ تھی وہ جو بارکنا برکت رکھی ہم نے فیہا جس نے وکنہ او تھے ہم بھی کل شئی ان ہر چیز کو عالمین جاننے والے عالمین آج کے لئے سمجھے پھر آرہ نظر جاننے والے ومن الشیعتین اور کچھ شیعتین من جو یغوسون یغوسون غوتہ لگاتے تھے اس کا روٹ ورڈہ غین واو اور سوت یہ روٹ ورڈہ قرآن میں دو دفعہ آئے ہیں ایک دفعہ یہاں پہ فیل کی طرح آئے ہیں غوتہ لگانا جیسے ڈائف کرنا یغوسون وہ غوتہ لگاتے تھے ایک دفعہ سورہ ساد میں آیت نمبر 37 میں جہاں پہ اسی کا حضر سلیمان علیہ السلام کی قصے کا ذکر تھا وہاں تھا وشیعتین اور طاقت و جنات کو بھی کل بنائین یعنی کہ امارت بنانے والے وغواس اور غوتہ خور یعنی ڈائیور تو غائن واو ساد روٹ ورڈ دو دفعہ ہے ایک دفعہ یہاں پہ اسم کی طرح آئے ہیں ڈائیور غوتہ خور کے میننگ میں اور ایک دفعہ یہاں پہ فیل کی طرح یہ آئے ہیں یغوسون غوتہ لگاتے تھے ڈائف کرتے تھے لہو اس کے لئے وَيَعْمَلُونَ اور وہ کرتے تھے عملاً کچھ کام دونا ذالک علاوہ اس کے وَقُنَّا اُتھے ہم ہی لہم ان کی حافظین نگرانی کرنے والے یہاں پہ حفاظت کرنے والے کے بجائے نگرانی کرنا زیادہ مناسب ٹرانسلیشن اس لئے یہ کیا ورنہ میننگ بہیئے کہ ہم نگرانی کرنے والے تھے وَأَيُوبَ وَأَيُوبَ اِذْ جَبْ نَادَ اس نے پکارا رَبَّهُ اپنے رب کو انی بے شک میں مَسْسَنِ یہاں بریک کریں گے میم سین سین ٹچ کرنے کے لئے آتا ہے مَسْسَ پہنچی ہے اور جب فیل کے آگے مجھے یا میری اٹیس لگانا ہوتا ہے تو نی کے ساتھ اٹیسٹ کرتے ہیں مَسْسَنِ پہنچی ہے مجھے اَدْ دُرُّ تَقْلِیف حَارْم دُوَدْرَارَ وَأَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سب سے زیادہ رحم والا ہے سب رحم کرنے والوں سے اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو اس کی ٹرانسلیشن اگر یہ خالی ارحم ہوتا آگے یہ نہیں ہوتا تو اس کا ٹرانسلیشن تو زیادہ رحم کرنے والا ہے لیکن گرامیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب اَرْحَمُ الرَّاحِمِ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سب رحم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کر دے اپنے خاص رحمت پرمائے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اسپیشی جو ربیمار ہیں ان پر اپنے خاص رحمت پرمائے ہمیں کو ٹھیک کر دے فَسْتَجِبْنَا تو دعا قبول کر لی ہم نے لہو اس کی فَكَشَفْنَا فَا تو کَشَفْنَا فَا تو دور کر دی ہم نے کَشَفْ رُوْتْوَرْ کَافْشِنْفَا رُوْتْوَرْ ریموف کرنے کے لی دور کرنے کے لی لفظ کاشف بھی اسی سے دور کر دی ہم نے ماں جو کچھ بھی ہی اسے من درن تکلیف تھی وَآتَيْنَا هُو اَدْدِيَ ہم نے اسے اَهْلَهُ اَهْلُ اَيَالُ اس کے گھر والے وَمِثْلَهُم اور ان کی مانند معاہم ساتھ ان کے رحمتن بطور رحمت من عندنا ہمارے پاس سے وَذِكْرَ اور نصیحت لِلِعَابِدِين عبادت کرنے والوں کے لیے یہاں پہ لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدلہ آسان لیسن تھا اس میں جو بھی غلطی کمی کوتا ہی تھی ہمیں نفس کے بیسے تھی اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنے والا بنائے اور اللہ تعالی اس کو قبول کر لے اللہ مجیب اللہ ہمارے سائی دعائیں قبول کر لے اللہ ہمیں اپنی رحمت فرما دے ہمارے لئے ساری مشکلات دور فرما دے اور ہمیں اپنا پیارا بننا آسان تھے دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیول علیمت وعلینا انکا انتا طواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ